نوشکر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جمہو پرویرتن میں ہوں آپ کے ساتھ نریندر سنگھ تھاکور اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دے چلیں کہ ایک وقت پھر سے کرونا وائرس کے معاملات کی تعداد لگتار بڑھ رہے چاہے جمہو کشمیر ہو یا پھر پورے اوورال انڈیا کی بات کریں کرونا وائرس کے معاملات کی تعداد ایک وقت پھر سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پچھلے کل کی بات کریں تو پچھلے کل بھی اسی سے زیادہ معاملات جہاں وہ جمہو کشمیر میں ریکارڈ کیے گئے ہیں اور وہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر لے سے ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ لے میں جوہاں وہ ایک وقت پھر سے تمام چاہے سرکاری سکول ہوں یا پھر پرائیویٹ سکول ہوں انہیں پندرہ دن کے لیے جوہاں وہ بند رکھنے کے احکمات جہاں وہ احکمات جہاں وہ صادر کیے گئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ایک اور پھر سے کرونا وائرس کے بڑھتے معاملات کو مدے نظر رکھتے ہوئے لے کی ایڈمیشریشن نے یہ فینسرہ لیا ہے کہ بچوں کی سیفٹی کو ایکینی رکھنے کے لیے تمام تعلیمی اداروں جس میں چاہے گورنمنٹ سکول کی بات کریں پھر پرائیویٹ سکول کی بات کریں انہیں پندرہ دن کے لیے بند رکھنے کو کہا گیا ہے کیونکہ لے میں بھی لگاتار کرونا وائرس کے معاملے جوہاں وہ بڑھ رہے ہیں اور اس بچ اگر ہم جمہوں کی بات کریں تو جمہوں میں بھی اب کہیں نہ کہیں کرونا وائرس کے معاملات کی تعداد جوہاں وہ تھوڑی تھوڑی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس طرح سے لے میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ تمام جو سرکاری سکول ہیں یا پھر پرائیویٹ سکول سے یہاں پر انہیں پندرہ دن کے لیے بند رکھنے کو کہا گیا ہے وجہ کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے کیسز کی یہاں پر بتائی گئی ہے اور اگر اسی طرح سے جمہوں کشمیر میں بھی یہ کیسز بڑھتے ہیں تو جمہوں کشمیر کی ایڈمیشیشن بھی اس طرح کا فیصلہ جوہاں وہ لے سکتی ہے کیونکہ کرونا وائرس جیسی معاملی نے ایک اور پھر سے اپنے پام پسارنے کی کوشش کی ہے اور جس سے معاملات کی تعداد بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے فیلال لے کی ایڈمیشیشن نے فیصلہ لے لیا ہے کہ تمام تعلیم اداروں کو بند رکھنے کے احکمات سادر کیے ہیں پندرہ دن کے لیے یہ تمام سرکاری سکول ہوئے پھر پرائیویٹ سکولز ہوئے یہ بند رہیں گے اور اس بجے جمہوں کی یہاں تک بات کریں اگر جمہوں میں بھی اس طرح کی معاملے بڑھتے ہیں تو مضبورن طور پر جمہوں کی ایڈمیشیشن کو بھی اس طرح کا فیصلہ اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے بھی جب کرونا وائرس کے معاملات کی تعداد بڑی تھی تو تمام تعلیمی اداروں کو سب سے پہلے جو ہو بند کیا گیا تھا اور دیرے دیرے باقی پابندیاں جو ہو آئیت کی گئی تھی تو آپ لوگوں سے ہم یہی کہیں گے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو بھی گائیڈ لینڈ سے ان پر عمل درامت کیجئے گا تاکہ اس مہماری سے بچا جا سکے اور اس سے جو ہو جنہیں کی راحت جو ہو پائی جا سکے کیمرہ پر سنوی شیخ کے ساتھ نارندر سنگھ تھا کر جم